رامگر چوٹو بالو گھاٹی رامگر کی اخبر نکلی جہاں بھی چوٹو بالو گھاٹی میں پھر سے حادثہ ہوا ہے لوہا لدہ ٹریلر آنی انترے تھوکر پلٹا درکھٹنا کس ٹریلر میں فنسے چالک اور خلاسی کم بھی روح سے غائل ہو گئے ہیں خلاسی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہی آئی کی لاپر واہی سے روزانہ درکھٹنا ہو رہی ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے رامگر چوٹو بالو گھاٹی بن گئی ہے موت کی گھاٹی رامگر تھانا شیطر کی اخٹنا بتائی جاری چوٹو بالو گھاٹی کے اگر ہم بات کریں گے جو رامگر میں ہے اس گھاٹی میں آئے دن سلک درکھٹنا اگھٹتی رہتی ہے بتائی جاتا ہے کہ یہاں پر انہی آئی کی لاپر واہی ہے جس وجہ سے یہاں پر اس طرح کی سلک ہاتھ سے اکثر چوٹو بالو گھاٹی میں ہوتے رہتے ہیں رہے لوگوں کی جان جاتی رہتی ہے تو رامگر کے چوٹو بالو میں سڑک درکھٹنا کھٹیت ہوئی ہے ایک بار پھر سے حادثہ ہوا ہے چوٹو بالو گھاٹی میں لوہا لدہ ٹویلر انیانتریت ہو کر جا بلٹا ہے اور چانکاری آپ کو دینا چاہیں گے اس درکھٹنا میں ٹویلر میں چالک اور خلازی فسے ہوئے ہیں مہاویر ہمارے ساتھ رامگر سے فون لائن پر ہے ان کا رکھ کرتے ہیں مہاویر اگر چوٹو بالو گھاٹی کی ہم بات کریں گے تو یہاں پر اکثر سڑک درکھٹنا اے گھٹیت ہوتی ہے انہی آئی کے لاپرواہی لوگ مانتے ہیں ایک بار فیڈ سے سڑک درکھٹنا گھٹی ہے کیا تازہ استحتی ہے کیا خلازی یا ڈرائیور کو نکال لیا گیا ہے جی سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کی رانچی پھٹنا فولین سڑک جو ہے وہ موت کی سڑک بن گئی ہے موت کی گھاٹی بن گئی ہے یہاں اکثر یہاں پر درگھٹنا ہو رہی ہے لیکن انہی چاہی جو ہے وہ جی انہی چاہی ہے جو ہے وہ دھانے دے رہا ہے اس کے قرارے اکثر وہاں پر اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے لگ بگ دیکھا جا تو لگ بگ ہر دین وہاں پر درگھٹنا ہو رہی ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے ڈرائیور کھلاسی ہے وہ مارے جا رہے ہیں لیکن انہی چاہی کی آنکھ نہیں کھول رہی ہے ابھی تاجہ اسٹیتی یہ ہے کہ لوہا لادہ ایک گاڑی راچی سے ہجاری باگ کیوں جا رہا تھا راستے میں چٹو پالو میں پھر حادثہ ہوا اور وہ انمتیت ہو کر ٹریلر پلٹ گیا اور اس میں ڈرائیور کھلاسی ہے وہ گھنٹوں وہاں پھسے رہے گمبی روح سے گھار تھے آس پاس کے لوگ اور رامگر سانہ پولیس کی مدد سے ان کو نکالا گیا ہے لگ بگ دو گھنٹے کے بعد اور اب ان کو صدرہ اسپطال میں برستک رہا گیا ہے جہاں بہتر علاج کے لیے دونوں کو ریم سے ریفر کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو بتلا دو کہ اس طرح کی گھٹنا اگر ہو رہی ہے تو اس کا پورا جیمیوار اینے چائی کے عدی کاری ہے اور جب تک ان کی آنکھیں نہیں کھولے گی وہ کان میں تیل ڈال کے سوئے میں ہیں جب وہ سکریہ نہیں ہوں گے یہاں پہ گھٹنا نہیں رکے گی اور جو وہاں کا آکار بنایا گیا ہے جس جگہ پہ گھٹنا ہوتی ہے وہ بہت ہی ختمناک ہے وہاں پہ اس طرح کی گھٹنا اکثر ہوتی ہی رہتی ہے اور اگر اس پہ ہنکس نہیں لگایا گیا سڑک کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو آگے بھی اس طرح کی گھٹنا ہوتی رہے گی اور یہی بچہ ہے کہ چٹوپالو گھاٹی کو اب موت کی گھاٹی لوگ کہنے لگے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے مہاویر